بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک رضا میں ایک چیز جو ہمیشہ ایک ٹاپ ٹین سٹوڈنٹ سے جو ہے وہ میری خواہش رہی ہے کہ میں ہمیشہ سے پوچھوں رضا اپنی ڈیزائیڈ الوکیشن بھی ملی آپ کو ماشاءاللہ اس کے علاوہ ٹاپ ٹین میں بھی آپ آئے اس کے علاوہ آپ صوبے کے اندر اپنے صوبے کے اندر بھی آپ نے اپنی فرس پوزیشن لی کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمیں بتائیں اور ہمارے ناجین کو بتائیں کہ کیسی رہی ہے ساری کی ساری جانی سر very honestly سب سے پہلے تو I would like to thank you and world times کہ they have given me such an opportunity and they've considered me worthy enough to be presented in front of the audience that we have coming towards your question سر یقین کریں جس وقت result آیا اور there was a very there was a very nice friend جو second بھی آیا یاسر نزیر انہوں نے مجھے کال کی اور انہیں بتایا کہ آپ کی تو 9th position آئی ہے اور آپ نے صوبے میں بھی ٹاپ کیا آپ کو پولیس سرویس بھی مل گیا ہے میں نے کہا تم مزا کر رہے ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا مطلب ٹھیک ہے ہو سکتا ہے الوکیشن ہو گئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے پولیس سرویس بھی مل گئی ہو کیونکہ لازت ریمت میں بھی بڑے اچھے نمبر تھے تو I was like کہ ہو سکتا ہے لیکن puisseиф کیا اس کے نئے سے genراMerit کی شيء تو توشیمی ہے اللہ تعالی کا بڑا کرم با گیا ہے اور اللہ تعالی نے بڑی عزت بدھا ہے ویجاب جو ہے وہ باکش ہے تو I think this is was it اس کے bestly عام باکش what's the last three days ke سنو�� contenu کہ کیسے پانچ منٹ پیفور پاسنگ دے اگزام اور پانچ منٹ آفٹر پاسنگ دے اگزام لائف کس طرح چنج ہو جاتی ہے like I can clearly feel a difference ماشاءاللہ رضا یہ سی ایس ایس کے جو ساری جرنی تھی آپ کی مجھے یہ بتائیں اور خاص طرح پر سرودنٹس بھی جانا چاہتے ہوں گے کہ یہ was it a planned جرنی کہ آپ ہمیشہ سے سی ایس ایس والی فیل میں در آنا چاہ رہے تھے گورنمنٹ سیکٹر میں آنا چاہ رہے تھے so basically during my time at IBA where I was doing my BBA تو وہاں پہ around 2014 میں if I'm not wrong Rana Bhagwanda صاحب وہ ایک لیکچر دینے آئے تھے IBA کے اندر اور وہاں پہ ان سے بڑے سارے سوال ہوئے انہوں نے بڑی ایک پیترین قسم کی پریزینتیشن دے کہ how people from such top institutions should join the civil services and serve the public تو اس کا بڑے انفلوئنس رہ اور ان کا میرے ساتھ کسیمت بڑی اچھی تھی کہ دینے اندریکٹر نے ان کے ساتھ introduce بھی کرایا ان کے ساتھ ان کے ساتھ انتریکشن رہا so that was one of the key turning points which made me realize that apart from the corporate sector of Pakistan which is an open opportunity for any any BBA graduate from from a very from a nice ranking institute a civil services option کو بھی explore کار سکتے ہیں so that's when I started exploring it and 2017 میں after graduating in 2015 in 2017 I gave my first attempt i unfortunately failed in SA اور اس کے بعد during this time I had also joined the State Bank of Pakistan where I was working as an assistant director so اس کے بعد i gave my second attempt in 2019 right right so you were already working as assistant director at State Bank اور بہت زیادہ students جو ہیں وہ خاص طور پہ آپ سے inspiration بھی اس چیز کی لیں گے کہ آپ یہ working assistant director لیکن اس کے ساتھ ساتھ پر آپ نے CSS کو بھی clear کیا اور نہ صرف clear کیا بلکہ آپ top 10 کے اندر آئے اپنے desired allocation لی تو ساتھا ساتھا گائید کریں کہ جو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی جاپ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ CSS کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح اپنی تیاری کو لے کر چلے ہیں اور کس طرح ان کو چاہی پہل چلے دیکھ ساتھ اپنی کس حرف جل ان لن کس ہمارے کے بارے کے لئے کیا ہے اس کا ایک سکتا ہے اس کے لئے ہمارے ترمید ہمارے کے لئے کہ ہمارے کے ساتھ سوائے سوائے کے لئے ہمارے کے لئے مرحبا ہمارے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ڈیسٹورشن جو ہے ہو گئی ہے بالکل رزا کے اند پہ تھوڑی سی ڈیسٹورشن ہے بلکل اس سارے کے سارے پروسس میں جو رزا بھی بات کر رہے تھے وہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جرنی جو ہے خاص طور پہ اپنی جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی کانٹینو رہے ہیں جو آپ کی اور بالکل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ تیاری جاری رکھیں اور میں بھی ان کو یہی سجیسٹ کروں گا جسنا رزا بھی سجیسٹ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے اپنی جوب کو کانٹینو رکھیں اور جوب کے ساتھ جو ہے آپ اپنی تیاری بالکل جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ جو آپ کے سکیجول ہے کہ کس طرح سکیجول بنائیں گے کس طرح سکیجول بنانا چاہیے اس کو بھی ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو دیکھنے رضا سے پوچھتے ہیں جی رضا اب آپ کو میری آواز آرہی ہے جی بلکل تو ہم کچھ سٹوڈنٹس کو بطا رہے تھے رگارڈنگ ان سٹوڈنٹس کو کو جنہوں نے اپنی جوب کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے وہ تیاری کر دیتی جی رضا جی سر تو اسپیشلی جو کہ کافی سارے کانڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو آپ کے سیئر سے اسپیران جو کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں انجینیرز ہوتے ہیں اور دیزار سم آف دوس فیلز جن کی پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے دیزار سوڈیٹس ہوتے ہیں اور دیزار سوڈ روڑھ کار نخصہ سڈیفیب کرتانپی بیا gibt جی بچیک کو آران ہیں بعد چار پانچ سال کی میند کے بعد they start as a fresh opportunity to to do this right right as far as as far as if you ask me about what kind of a strategy that people should adopt so definitely I had a certain edge since I was working at the state bank of Pakistan which highly regards the work-life balance so I had time to study to focus on various subjects and plus interaction with your great people there you get many other people who are CSIS aspirants I am the source of motivation who kept me going despite all this so I think rather than considering it as a weakness you have a strength 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 I think it was around six weeks interview course at world times and it was a really great learning experience but I think four years four weeks down down the road lockdown imposed because of covid and 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 you were all of you the team at world times it was very supportive in that regard that they had done online sessions they had done online sessions various teachers and I think they had an opportunity to make it Kaisar Bengali economist and various other people who were out of country they gave us lectures and such an insight into our economy into our current issues that they were not available in Lahore so it was it was kind of a blessing in disguise other than that during that time there was another strategy that most of us adopted in which it was that certain people because when you come to the academy you have all the like-minded people who have an equation match and various people who have passed in this batch and we had to sit and do and 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 we had to be with this and 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 so this was the opportunity that was provided there at at world times and despite the I think I think we did a great job ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دوسرا رضا آپ خاص طور پر کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ نے انٹریو کے اندر بھی جو ہے بڑا بہترین سکور جو ہے وہ کیا ہوگا مجھے ابھی تک یاد ہے وہ وہ ٹائم جو ہے جب آپ کا جو ہے انٹریو کے فوراں بعد جب ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کال پہ مجھے آپ کی وہ انتیوزیزم وہ پیشن جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ہوئی تک مجھے یاد ہے جساں کال پہ ماری بات ہی اور ہم جی ڈسکس کر رہے تھے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ اچھی الوکیشن جو ہے آپ کی ہوگی اچھے نمبر آپ کی آئیں گے تو ذرا جس walk us through the entire interview day کیسا process تھا کس طرح جو ہے وہ سارے کا سارا conduct ہوا اور کس طرح questions دو آپ کے ساتھ انہوں نے پوچھے sir there was definitely ایک ذرا advantage تھا compared to people who were just running into the interview room based on their own preparation وہ یہ تھا کہ when i entered into the interview room ایسا لگ رہا تھا کہ i have been through all of this okay i i know i know how to enter i know how to greet them i know when to sit i know how to speak i know how to tackle their questions i know how to dress i know what kind of questions they are going to going to be you know throwing upon at me تو اس حساب سے ایک بڑا ریلیکسی سیٹویشن تھی کہ کیا ہوا ہے دو تین دفعہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ ایک اور دفعہ بھی کر لیں گے and it it won't be much of a problem so basically you on Humph the Kreeben in is Tapha功 نے佔 into two batches me divided there was a 9EM batch and for 11 wszystkim AM batch i was in the second batch اور اس میں میرا پellہ پbellہ تا zo i reached there around at around ten one one hour before before my reporting time تو وہاں پہ بیٹھے تھے جی رضا بیٹھے ہیں جی رضا بیٹھے ہیں دوسرے اسپائرنٹس بھی وہاں پہ تھے ان کے ساتھ تھوڑی سی برین سٹارمگ بھی کر رہے تھے آئیس بریکنگ بھی کر رہے تھے بس ٹرائنگ ٹو انگیج کر رہے تھے کہ اپنی ذہن کو انٹرویو سے تھوڑا باہر نکالیں تاکہ بندہ اندر بہت ریلیکس کام کانفیڈنٹ ہو کے جائے اس کے بعد تو بس جیسے انٹرویو کو روم کے اندر گے تو کپٹن زاید ساید ساپ ہی گreetیڈ می اور انہوں نے مجھے سیٹ لینے کو کا اور ہی سٹارٹڈ ہم جب آپ ماشاءاللہ ستے پینک میں کام کرتے ہیں اور آپ ایپ پا سے پڑے ہوئے ہیں آپ کی کیاکانومی پر وہ بڑی اچھی کمانڈ ہوگی تو آپ پر ذرا بتائیں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور مجھے آپ کی طرف جا رہے ہیں so i was working at the state bank figures بھی تیاار تھے this was like یہ question کہ انہوں نے جنر اندر جا کے بس تھنڈا کر دیا میں نے کہا کہ اب آپ بولتے رہیں you have all this space آپ جتنا ٹائمڈا and he didn't even poke me for once like i kept on speaking for good at least 4-5 minutes through the interview only on the economy various agriculture پہ or different sectors کو اپنے آنسر کو جو ہے وہ تورہ سا structure کیا اس کے بعد انہوں نے جو ہے تھوڑا پرسنل sir am i audible yes yes you are audible hello jiji raza you are audible jia تو پھر انہوں نے تھوڑی پرسنل پروفائل میری ڈسکس کی انہوں نے پوچھا کہ کراٹے آپ کی ہوبی آپ نے لکھی ہے تو آپ کانا پریکٹس کرتے رہے ہیں کیا کیا وارڈ آپ نے اس میں لیے تھے کونسے بیلز آپ نے سکیور کیے تھے اس کے بارے میں تھوڑا پوچھا موٹیویشن پوچھی کہ civil services کیو آرہیں اتھیں اچھی آپ جاب کر رہے ہیں this is a well paid job یہ پوچھا انہوں نے انہوں نے کوئی ٹکن کوئی پوچھا مجھ سے this was all about my personal profile this was all about where my strength lied میرا جو بھی psychological performer میں نے بھرا تھا ڈے ون پہ psychological ڈے ون پہ i think وہ ان کے سامنے پڑا تھا اور وہ بس اسی میں سے ہی مجھے جو ہے counter questions کہا رہے تھے اس کے بعد when we move to various other members جس میں نفیز زکریہ صاحب تھے اور دوسرے FBSC memberان تھے they focused mainly on history questions کیونکہ زیرا سے trend چل رہا تھا lahore اسلام آباد سینٹرے سے token questions پاکستان history european history پہ بڑا سارا focus کر رہے تھے تو i had certainly prepared past questions جو بھی انہیں نے پوچھے ہوئے تا مطلب میں کھوٹ اپنی بھی کچھ اپنی بھی کچھ اپنی بھی اپنی بھی اپنی بھی اپنی بھی کچھ اپنی بھی کچھ اپنی بھی کچھ انہیں سبجید کچھ اپنی بھی سوال اس میں سے ریپیٹ اپنی بھی اپنی بھی کچھ اپنی بھی کچھ تھوڑی لکھ بھی ساتھ تھی تھوڑا گیس ورک بھی چلا کیونکہ محول تھوڑا سا لائٹ لائٹر موڑ تی طرف چلا گیا تھا وہ ہس رہی تھے بات چیز ہو رہی تھی کبھی بھی ایسا نہیں لگ رہا بہت فارمل بیٹھا رضا ماشاءاللہ آپ کا بڑا کمپوز جو ہے دینے کا سٹائل جو ہے اور ماشاءاللہ آپ دھیما لہجہ بھی ہے لیکن یہ سارے کا سارا process بڑا hectic ہے لیکن آپ لہجہ دھیما ہے اور اوپر سے آپ کمپوز ہیں آپ کیسے اس کو manage کرتے تھے سارے سارے پریشر کو اپنے اوپر آپ نے کیسے برداشت کیا سارے کا سارا پریشر جو ہے اور کبھی کو demotivation کا process ہوا درمیان میں کو demotivate کسی نے کیا ہو سارے process کے اندر کو ایسی کوئی چیز ہوئی درمیان رضا کے ساتھ ہمارا contact ہو جائے گا اور اس سارے process کے اندر بلکل جو رضا بات کر رہے تھے کیونکہ ایک image جو ہے وہ create ہوا ہوا تھا system کے اندر خاص طور پر عام students سمجھتے ہیں کہ جو پینل ہے وہ بہت زیادہ token questions پر بات کرتا ہے اور token questions کا مطب جنر knowledge کے زیادہ questions پر بات کی جاتی ہے لیکن اگر آپ interviews کو دیکھیں اور جو interviews رضا کا interview ہے یا سے پہلے کے interviews جو آپ سننے ہوں گے اس پر آپ نے realize کیا ہوگا کہ جو ہے وہ argumentative questions جو ہیں وہ بڑے اچھے argumentative questions جو ہیں پینل پوچھتا ہے اور argumentative questions کے اندر پینل جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے students کی arguments کو سارے کے سارے process کو جی رضا ہم بات کہہ رہے تھے سارے process میں ایک بڑا hectic سا process ہے سارے 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 ماشاء آپ بڑے composed ہیں آپ کا answer کرنے کا style بڑا composed ہے تو بڑے سارے لو پوائنٹس آتے آپ کی زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دوست آپ سے نراز ہو جاتے ہیں آپ ان کی شادیوں پہ نہیں بڑے 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 نمبر اور اس سے دیفنیٹی ہے کہ ایک اور سال مطلب پھر سے لگانا پڑے گا لیکن I think there were various sources of motivation which kept me going سب پہلے تو I had ایم کہ کار چاہے جو جائے تین attempts دینی ہے and we will see what God decides for me that is not a problem تو وہ جو ہے that was one of the key force اس کے الابہ I had various mentors especially سردی نیاز آپ various other seniors جو میرے ساتھ بینک میں بھی تھے اور ورل ٹائمز میں تھے انہوں نے جو ہے وہ بڑا آپ کو رنگ رکھتے کہ دیکھو ہماری بھی تو تیسری attempt میں اور پہلے کم نمبر آتے تھے تو کسمت ہوتی ہے کسمت کا لگ کا فیکٹر ہوتا ہے ایسے سبجیک میں جب آپ فیل ہو جائیں جس میں ایک ہی سوال ہے بس ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے parents جو ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے جو کہ آپ کو رادہ دن بینگ کرٹیکل اپون یو آپ کو ایک کنسٹرکٹیو کرتے ہیں آپ کو اپکے وی کے ریاز ایڈنٹیفائی کر دکھاتے ہیں کہ یہ کمی ہے ہے ادھر کام کرو دیکھیں ایفرٹس ہر کوئی کرتا ہے جو بھی سی ایس جرنی میں آتا ہے میرا ایک فون بلیو ہے بیٹھتا ہے چالیس ہزار لوگ ریسٹر کرتے لیکن ساڑھے اٹھارہ ہزار لوگ بیٹھتے نا انہیں کچھ نا کچھ افرٹ ضرور کی ہوتی ہے لیکن ساڑھے اٹھارہ ہزار میں ڈیفرنس کہتا ہے ان دو سو بیس لوگ دو سو لوگ جو پاس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ڈیریکشن کیا تھا افرٹس کا کس کیا وہ واقعی ان areas پر کام کر رہے تھے جہاں ضرورت تھی یا وہ صرف اپنی جو ہے سٹرنس فیملی میں سے موٹیویشن ملی آپ کو آپ کے دوستوں میں سے سی ایس کی طرف آنے کی موٹیویشن ملی یا یہ اچانک بس آپ کو موٹیویشن آئی یا اور آپ نے جو اتیاری کدنی اپنی شروع کر دی کہاں سے موٹیویشن ملی ساری کی ساری آپ خاص کر کے چونکہ میری فیملی میں کچھ سیویل سرونٹ تھے آپ جب آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دن رات محنت کرتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں ان کا ایک الگ قسم کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے پہچان ہوتی ہے ریکنیشن ہوتی ہے جو need of ریکنیشن ہوتی ہے یہ بہت ایک attractive force ہوتی ہے کوئی اور کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی ٹیلنٹ دیا تو آپ سوڑی محنت کریں تو ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کا پھل بھی دی ہے اچھا ایک ایسا سوال جو میں بڑا سمپل سا سوال جو ہے میں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو آپ کی میں اس کا جواب ضرور جانا چاہوں گا what do you believe what was those personality traits what were those personality traits جو کہ basically آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو top 10 میں لے آئے ایسی کیا personality traits تھی آپ میں جو آپ top 10 تک لے کر رائے اور جو باقیوں کو بھی اپنی personality میں لے کر آنے چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی desired allocation کی طرف آج جائے so first and the foremost جو کہ آپ کو نہ صرف written میں آپ کے interview میں ہر جگہ کام آتا ہے and I believe that is consistency and dedication کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ سی اٹیمٹ میں کتنی میند کر لو بہت سے لوگ جو ہیں وہ الزام بھی لگاتے گے جی merit بھی نہیں چلتا زفارش چلتی ہیں آپ میں ہی میند کرے جا رہے ہیں کوئی اس کا صلاح نہیں ہوتا میں آپ کو بلکہ ایک interesting story بتاتا چلوں کہ in my last attempt I appeared from the center in زمانے میں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بڑی نہ غلطی کر دیا لڑکانا سے پچھلے 6-7 سال سے کوئی پاس ہی نہیں ہوا اور پاس ہو جاتا ہے تو ان کی allocation ہوتی ہی نہیں بڑا موٹیویٹ کیا انہیں سنبھال ہونے کہ دنیا میں ہر چیز پہنی دفعہ کوئی نہ کوئی کرتا ہے تو اگر تم پہ ہے تو خود پہ کانفیڈنس ہے تو کرو اور اگر آپ موجود ہیں اور آپ کے پاس ہیں بات کرنا چاہیں گے تاکہ پتہ چلیں اور ہمیں پوچھیں ان سے بھی کہ دعائیں اپنے بیٹے کے لئے کی ان کے بیٹے نے کی اگر آپ کے پاس ہیں تو اگر آپ مجھے دو منٹ دیں تو میں لے کر رہے سالے اس سارے پروسس میں بلکل رضا جس طرح بات کر رہے ماباب کا جو آپ کے اوپر جو اعتبار ہوتا ہے اور وہ جس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں سارے کے سارے پروسس میں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے بچے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں ماباب کا بہت بڑا رول سارے کے سارے پروسس میں ہوتا ہے آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اپنے ماباب کی دعائیں لیں اور یقینا وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتے ہوں گے اور کسی نہ کسی طرح وہ شاید کچھ لوگوں کے ماباب اتنا کانٹریبیوٹ اس کانٹیکس میں شاید نہ کر سکتے ہوں لیکن ہاں آپ کے پاس انٹیویجول ساری کی ساری مینت ان کے ماباب کی ضرور ہوتی ہے تو جس طرح رضا نائن پوزیشن پر آئے ہیں ٹاپ ٹین کے اندر آئے ہیں ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ماباب کے لیے ہوتا ہے اور ضرور رضا کے والد صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں کہ کیسا وہ فیل کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جب ان کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کی پوزیشن آئی ہے تو کیسا انہوں نے محسوس کیا سارے کے سارے پروسس میں جی سیر می فیادر ہے اور آپ پوزیشن لی اپنے پورے صوبے کے اندر ان کی فرس پوزیشن آئی اور مجھے امید ہے باقی ماباب کی طرح آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ فیل کر رہے ہوگے تو جب رزا نے آپ بتایا کہ ان کی پوزیشن آئی ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں تو بتائیں ہم سب کو کیسا فیل کہ رہے تھے باقی موکے باقی میں کیا ہو سکتا ہے ان کو وہ دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جو رزا تھا وہ کیا بچپن سے ہی پڑھاکو تھا پڑھنے میں آگے تھا کیونکہ ماشاءاللہ آلڈی جو بھی کر رہے کہ اچھی جگہ پر جو کر رہے تھے تو کیا بچپن سے ہی ان کو پڑھنے کا شوق تھا اور ہمیشہ سلیل فزیکل ایکٹیو علیہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ بہت آگے تھا رہتے تھے رزا شرما رہا ہے شرما رہا ہے رزا کو کہتے ہیں آپ بھی فریم کے اندر آجائیں تاکہ پتا چلے جی رزا کوئی بات نہیں شرما نے بلیس میں کون سی بات ہے آپ بات میں بات میں ایک بات یاد نہیں پڑھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلی 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 تو وہاں پہ جو ہے ہم بیٹے ہوئے تھے تو اسٹیج پہ لوگوں نے کہا کہ کوئی بچہ ہے اور جہاں پہ آکھائی ہو جہاں صلی اللہ علی وآلی 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 سارے بچے پیچھے ہٹ کریں تو پہلے نمبر پہ یہ اور دوسرے نمبر پہ میرا دوسرا بیٹا ہے خود بخود خود بخود یہ آگئے اور مجھے ایک یوک سنگو کے ایک در بھی لگا میں کہ یا کچھ حضم ہو جائے یہ وہاں پہ انہوں نے جو ہے اللہ کے فضل سے دونوں کو دو شیل انہوں نے سمیت پاس بچپن سے ماشاءاللہ آپ کو سٹیج فیر ہی نہیں ہے اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے رمضان کا ہی مہینہ تھا یا بارہ ربی اللہ ربی کچھ جو ہے وہ ایسا پا کہ بس وہ نیچے میفل بنے ہوئے اس کے گراؤ میں بلکل بلکل ماشاءاللہ جی بہت خوشی ہے اور ہم یقین کریں کہ ہم خاص طور پہ جاننا چاہتے تھے کہ کہ رضا نے حاصل کی ہے اور مجھے تو بڑی خوشی ہوئی اور خاص طور پہ ہمارے جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی آپ کی بات سن کے سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تھوڑا سا وقت دیا اس سارے کے سارے جو مجھے بتائیے اور خاص طور پہ تمام جو ہمارے سننے والے ان کو بتائیں کہ جو پینل ہے وہ کتنی ڈیپٹ چاہتا ہے آنسر کے اندر کیا وہ صرف بیسک ناللیج آف دی کویسٹن جانا چاہتا ہے یا آنسر بھی جانا چاہتا ہے دیکھیں میرے حساب سے جو بھی چیزوں کو ہائیلائٹ کیا ہوتا ہے جس انداز سے چیزوں کو لکھا ہوتا ہے وہ اس کو بہت غور سے پڑھتے جہاں تک اس کا تعلق ہے چونکہ یہ اگزام نہیں ہے آپ کے پاس کوئی آپ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی سوال سکپ کر دیں یا چھوڑ دیں یہ نہیں ہوتا آپ کے پاس سوال کرتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں اور اگر ان کو سیٹس فیکٹری لگتا ہے وہ آپ کو زیادہ اور زیادہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں خاص کر کہ اگر آپ کی جب پھر کو آن سوال پس کرتے ہیں پس سوال کرتے ہیں آپ کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں آپ کو غلط غلط لیڈز بھی دیتے ہیں کہ آپ پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے ان کو اور جس کو بھی خود پر کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کا اپنے نالج ہوتی ہے اس چیز کی وہ ان غلط لیڈ کی طرف نہیں جاتا وہ بلکہ ہائیلائٹ کرتا ہے کہ سر I believe کہ ایسا نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو we will definitely look into it اچھا رضا آپ نے اپنے آنسر کے اندر ایک بات بتائی تھی کہ شاید بڑے دوستوں کی جو ہیں وہ برچڈیز مس کرنی آپ نے شادیاں مس کرنی تو جب آپ کا ریزلٹ آیا ہے تو جنگوں کی شادیاں مس ہوئی ہیں یا برچڈیز مس ہوئی انہوں نے مبارک بات کے لیے تو فون ضرور کیا ہوگا بالکل بالکل اور انہوں نے مبارک بات کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے ہماری دعوت تو نہیں کھائی لیکن اب آپ کو دعوت ضرور دینی پڑے گی اس چیز کی تو this is the cost that you have to bear لیکن I think it's worth it it's worth it بالکل اور اچھا رضا آپ آخر میں ہم کچھ جو ہے ویسی چیزوں کو ذرا understand کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسے students بھی جو ہے آپ کی باتیں سن رہے ہوں گے جنہوں نے بالکل تیاری start سے کرنی ہے scratch سے تیاری کرنی ہے شاید انہوں نے ابھی subject selection کے بارے میں بھی نہیں سوچا ہوگا صرف وہ یہ سوچ رہے ہوں گے اور آپ کو دیکھ کر inspiration لے رہے ہوں گے کہ اگر even if آپ پہلی attempt کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی desired جو ہے وہ جگہ پر نہیں پہنچتے تو آپ اپنی کوشش کو جاری رکھیں اور اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کی میرت کو رائے گا جو ہے وہ نہیں جانے لیتا اور آپ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر تو ان students کو تھوڑا سا رضا ضرور guide کریں جو بالکل scratch سے افتیاری کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ جو ہے اپنی desired allocation میں کی طرف کو جائیں کیسے ان کو اپنا schedule بنانا چاہیے کیسے subjects کو select کرنا چاہیے سب سے پہلے تو سر جو بھی fresh aspirants ہیں اور وہ آگے چاہ کے آگے چاہ کے css دینا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے obviously most important تو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی subject selection کریں آپ اپنے optional subjects select کریں کیونکہ 600 marks وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاس compulsory کی basis پہ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی جو allocation ہوتی ہے وہ جب تک آپ options میں جو ہے اچھے number achieve نہیں کرتے آپ کو اپنی desired allocation نہیں ملتی تو میرے 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 حساب سے optional subject selection میں جو ہے کچھ چیزیں ان کو جو ہے وہ زیر نظر جو ہے وہ لانی چاہیے سب سے پہلے تو یہ کہ اس اس fear سے نکلیں کہ کوئی subjects جو ہیں وہ hit ہوتے ہیں کوئی subjects جو ہیں وہ کسی سال کے جو ہے وہ ان کو اچھا desired result نہیں آتا i think that's not the case اگر آپ کی جو بھی آپ کی strength ہے آپ سب سے پہلے اس کو پکڑیں اب جیسے i was i was a bpa student اور میرے 300 marks بڑے straight forward تھے 200 accounting کے 100 business ad کے جس کا آخری آخری attempt میں تو میں نے دو دو دن بھی تیاری نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ i was very much confident کہ چار سال پڑھا ہے in and out جانتا ہوں کہیں سے بھی سوال پوچھ لیں i know how to deculate ھیک ہے نا ٹھیک ہے سو میں سے سو نہیں آ جائیں گے تو اسی آ جائیں گے ستر آ جائیں گے still really 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 a good good count of marks تو آپ اپنی strengths پہ جو ہے وہ اس پہ کھیلیں آپ اگر engineer ہیں آپ اگر science کے background آپ یقین کریں آپ کو science کے subject رٹھانے چاہیے solid number ہے آپ کا سوال درست ہے تو آپ کے بیس میں سے بیس number ہیں اور اس سے زیادہ golden opportunity آپ کو دوسری کسی اور subject میں جو ہے وہ نہیں ملے گی اس کے ساتھ ساتھ پھر second number پہ چونکہ کچھ subjects آپ کو ایسے اٹھانے ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں پڑے ہوتے تو اس میں آپ اپنی interests پہ جائیں اب آئے میں چونکہ ایک دفعہ exchange program پہ u.s جا چکا تھا full bright کا بھی میرا process چل جاتا تو u.s history کا ایک بڑا shock تھا پڑھنے کا بچمن سے کہ ایسے امریکہ بنا کیسے وہ جو ہے اس وقت one of the most powerful nations of the world ہے تو آپ کو آپ کے انٹریسٹ ہوتے ہیں جب آپ ان کو پڑھتے ہونا تو آپ آپ بھور نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا آپ کو وہ terminologies عادی سے زیادہ ویسے ہی آتی ہوتے ہیں آپ صرف ان کو ایک structure کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اس وجہ سے ہوا تھا یہ اس وجہ سے ہوا تھا اس میں یہ چیزیں تھیں اس میں یہ یہ نہیں باتیں تو آپ بہت ایک relaxed mood میں ہوتے آپ تھکتے نہیں ہیں اس کو سبجیکٹ سیلیکشن میں اس کے علاوہ exam دینے وقت exam دینے وقت exam کی جو attempt کرنے کی strategy ہوتی ہے وہ بھی اور اس کو خاص کر کے پڑھنے کی strategy جب آپ نے سبجیکٹ سیلیکٹ کر لیا ہے تو میرے حساب سے میں ہمیشہ یہ کرتا تھا کہ میں سب سے پہلے جو ہے syllabus کو پورا پڑھتا تھا اوپر سے نیچے a to z at least five to six years کے past papers پڑھتا تھا آپ کے سامنے آپ کے سامنے آپ کے image بن جاتی ہے کہ examiner ہمیشہ اس angle میں سے دو تین سوال پوچھتا ہے اس میں سے دو تین سوال پوچھتا ہے اس area میں سے دو تین سوال پوچھتا ہے تو آپ بڑا آسانی سے اس کو divide بھی کر سکتے تو جیسے criminology میں تو آپ کے sections بنے ہوئے ہیں چار sections بنے ہوئے ہیں اس میں سے ہر section میں سے ایک ایک سوال کرنا ہے تو آپ کو بتا ہوتا ہے کہ اس section میں میں صرف اس چیز پہ focus کرتے ہیں کہ ایک سوال اس میں سے آتے ہی آتا ہے تو تھوڑا سا آپ risk لے سکتے ہو بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح رضا آپ کی اس بات سے کیونکہ بہت سے students جو ہیں وہ شاید جو ہے وہ اس بات پر تھوڑا پریشان ہوتے ہیں کہ جو سبجیکٹ کے اندر انہوں نے bachelors کیا ہے یا masters کیا ہے وہ confused ہوتے ہیں کیا کہ وہ سبجیکٹ جو ہے ہمیں css کے لیے اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے تو وہ students اگر ہمیں سننا ہی ہیں تو رضا آپ کے سامنے جو ہے موجود ہیں انہوں نے بلکہ اپنی strength کو جو ہے اس پہ انہوں نے کھیلا ہے اور جب آپ اپنے strength پر کھیلتے ہیں تو آپ result جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ top 10 کے اندر جو ہے وہ ضرور آتے ہیں absolutely sir اور جیسے اس طفح تو dmc نہیں آئی لیکن جو 2019 میں تھی میرے خیال سے I had around 170 marks accounting میں کوئی سبجیکٹ اٹھا لیں آپ کے 170 آئی نہیں سکتے paper 1 میں I had around 93 marks صرف ساتھ marks انہوں نے پتہ نہیں کس جگہ سے کوئی format میں کاٹ لی ہوں گے تو کاٹ لی ہوں گے کیکہ میری ہر چیز balance ہو رہی تھی میرے answer 100 دینے سے تھوڑا سا نمبر تو human لگے نا انسان کے 100 100 آگے تو robot نے paper نہ دی دی ہو تو human لگانے کے لیے آپ کو انہوں نے ساتھ نمبر کاٹ لی شاید اسی وجہ سے بالکل بالکل چلے رضا اور جو ہے آخر میں بس جاتے جاتے جو ہے وہ آپ سے بس ایک چھوٹا سا سوال students کے لیے جو جو ہے وہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ mashallah انشاءاللہ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے اب جو ہے وہ ایک آئیڈل بن جائیں گے اور ان کو لگے گا کہ اچھا یہ جو ہے وہ ہم نے ان کی طرح جو ہے position جو ہے وہ لینی ہے ان students کو کیا پیغام جو ہے آپ دینا چاہتے ہیں sir ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں خاص کر کے میرے اپنے گڑی خیروہ آیا belong to a talqa گڑی خیروہ ایک بڑا معمولی سا talqa ہے جیک باباد کے یقین کہ میں اس دن تھا میرے سے ایک صافی انٹرویو بھی لے رہے تھے تو میں نے کہا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اسکول ہے پچھلے چھ مہینے سے فنکشنل نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں آتا اس قسم کے حالات میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑے اس سے ڈی موٹیویٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں بڑی سارے ان کو چیلنجز فیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن آئی بلیب جب وہ ان چیلنجز کو اوورکم کرتے ہیں تو ویریس میجرز تعلیم میرا ایک بڑا پیری سٹونچ ایک بلیف ہے کہ پاکستان کے ہر نوجوان کو کلم کا جو ہتھیار ہے اس کو اٹھانا چاہیے رادہ دین کہ وہ کوئی گلاشن کوف کا ہتھیار اٹھائے اور جب وہ کلم کا ہتھیار جو ہے وہ اٹھائے گا اس کو استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا آپ بیرون ملک چلے جائیں آپ بڑے بڑے ایو ایس میں چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ چاہے کتنا پیسہ ہو آپ کے پاس کچھ بھی ہو اگر آپ کے پاس بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے اگر آپ کے پاس بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہے اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو انگریزی نہ آتی ہو بے شک لیکن اگر آپ کے پاس knowledge ہے آپ کی ایک strength جو ہے ان کو پتا ہے کہ یار اس بندے کو پتا ہے he knows what he is speaking وہ آپ کو بے پناہ عزت دیتے ہیں بے پناہ عزت دیتے ہیں تو میرے حساب سے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے تعلیم کا یہ ہتھیار اٹھانا چاہیے اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی تقدیر ہو یا ان کی اپنی تقدیر ہو وہ کوئی اور باہر سے نہیں آئے گا بدلنے کے لیے ان کو خود کو ہی جو ہے جدو جہد کرنی ہوگی اور اگر جدو جہد کریں گے تو میرا میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہے بالکل اور اور بلکل جیسے رضا نے بھی بات بتایی کہ دولت جو ہے جس JB Linda تعلیم جو ہے دولت ہے اور جو باہر میرا خیال ہے کہ تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو آپ سے چھین نہیں سکتا بھی ورنہ باقی دولت تو شاید کوئی آپ سے چھین لیں لیکن تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو آپ سے جو ہے وہ چھینے نہیں جا سکتی رضا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ایک ظوری بات ہے آپ بلکل ابھی ایک سارے پروسس میں ہوں گے یہ سب مبارک باتیں جو ہیں آپ وصول کر رہے ہیں اس میں سے آپ نے تھوڑا وقت نکالا ہمارے لیے اور انسپائرنس کے لیے بہت بڑی موٹیویشن فیکٹر ہیں آپ اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے میری دعا ہے کہ آپ کے علاقے سے مزید محمد رضا جو ہے وہ نکلیں گے اور جو ہے وہ پاکستان کا بھی نام انشاءاللہ روشن کریں گے اور ایک بات اور جو ہے رضا کامیابی جو ہے اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے لیکن اس کامیابی کے ساتھ جو ہے یہ بہت بڑی ریسپونسبلیٹی بھی اللہ تعالی نے آپ کے اوپر ڈال دی ہے اس ریسپونسبلیٹی کو بھی اوبرکام کرنے کے لیے اپنے مام آپ سے بھی دعا لیجئے گا اور خود بھی اللہ تعالی سے دعا کیجئے گا اور رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تعالی نے آپ کو خوشی دی ہے اور عید سے پہلے ایک اور عید جو ہے وہ آپ مناہ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ رضا it was a prayer آپ کے والے ساتھ سے بات کر کے بھی وہ بڑا ہمیں بہت خوشی ہوئی جی رضا thank you very much sir آپ کا ورل ٹائمز کا میری جو بھی آردینس اس وقت میں دیکھ رہی ہے I would like to tell them کہ I am always available ان کو کسی چیز کی گائیڈنس مجھے آپ کے تھوہ پروچ کر سکتے ہیں مجھے کہیں بھی فیس بک پہ دونٹ سکتے ہیں کسی بھی لیا سے مجھے پروچ کر سکتے ہیں I would always be there to share my experience and to help them in whatever capacity that I can اور آپ کا خاص کر کے سر معظم آپ کا بڑا شکریہ خاص کر کے جب آخری دنوں میں آپ نے مجھے انٹیویو پہ جو ہے فلکل ایک انڈیویجول اٹینشن دیا مجھے الگ الگ لوگوں سے ملوایا ان کے ایکسپیرینسز مجھے لے کر دیئے مجھے بلکہ آپ نے یقین کریں آپ کے جو موکس تھے they like helped me خاص کر کے پاکستان افیرز میں جو آپ کی سٹرنٹھ ہیں انہوں نے جو ہے they helped me a lot in the interview room اور بس کبھی کبھی مطلب ایسا ایسا ہے آپ کی اپنی محنت ہے آپ کی اپنی ذاتی محنت ہے اور آپ نے جو ہے جب سٹرنٹ جو ہے وہ یقین کیجئے جب استاد اس کو پڑھاتا ہے اور سٹرنٹ اس کو ریسپونڈ کرتا ہے تو استاد یقین کیجئے ایک قدم آگے جا کے سٹرنٹ کی جو ہے help کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ نے صرف جو ہے وہ اپنی محنت جو ہے آپ نے جاری رکھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا صلاح دیا ہے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ضرور ہم آپ سے in touch رہیں گے اور بہت تمام سٹوڈنٹس جو ہیں جو آپ سے help لینا چاہیں گے ضرور جو ہے ہم آپ تک بھی ان کے سوالات کو بھی پچائیں گے اور انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے آپ کو on board دوبارہ لیں انٹریو کے لیے اور باقی سیدوں کے لیے سیشن کو لے کر چلیں گے اللہ حافظ